حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینہ کا تھا لیکن ایک بار میں مکہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ خجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکہ کی گلیوں میں گسیٹ رہے تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے تو میں نے کہا کس جرم کی سزائے سے دے رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جون جون گسیٹ تھے اس کی زبان پر آہد آہد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہے تھے زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے احتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے کبھی زبان پہ تبتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے عباش نڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گسیٹے کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہی ہیں آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں کسی نے رکھ کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہیں تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں کچھا تو نہیں ہے کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو یہ کہیں کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے دیکھ رہا ہے بلال کچھا تو نہیں ہے اس کی آواز تو ٹھیک ہے میں کہتاو مالک خرید لے بلال کو کھال ادھر بھی جائے گی حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہلِ ایمانِ رقم کی ہیں اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ جن کو مکہ کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا راہِ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخِ اسلام نے محفوظ کر لیا ایک عورت کا خون تھا اور پھر حضرتِ امار بنِ یاسر کے والد حضرتِ یاسر کو بھی شہید کیا گیا دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے کافروں نے حضرتِ امار بنِ یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہِ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شولوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے کہا امار گھبرا گئے ہو تمہیں ان تپتے ہوئے کولوں سے باہر نکال لیا جائے تو یہ حضرتِ امار گھنس کرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کولوں سے نہیں ڈھرا میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے اچھا ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے حضرتِ امار بنِ یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ حضور نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن اے آق جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے امار بنِ یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رکم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورة الفجر تب نازل ہوئی تھی ایک طرف اہلِ ایمان کو تسلی دی اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رکم کرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغہ انہوں نے بھی کیا ہے اور راہِ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے صحیح ہے حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہِ حق سے منحرف نہیں ہوئے ایک تو ان کو تسلی دی اور دوسطور قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش بڑے نمرود حامان شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان باقی رہا ہے اس لیے سورة الفجر اس محول میں نازل ہوئی ہے جبکہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہلِ ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھی اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے اور دوسری طرف اہلِ ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرہ دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا ساما بن جائیں گی ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردے سفر آج تو ہیں یہ جسم آلودہِ گردے سفر کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی آج مکہ میں ستم ہیں کل مکہ والے ہاتھ بان کے کھڑے ہوں گے تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں تو فرمایا قسم ہے صبح کی والفجر قسم ہے صبح کی والیالن آشر اور دس راتوں کی دس راتوں سے مراد کیا ہے یہ ذلحج کی دس راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ اشرہ جو ہے وہ افضل ترین اشرہ ہے دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری اشرے کی راتیں ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی دس راتیں ہیں یہ تین اقوال مفسرین نے بیان کی ہے وَشَفْعِ وَلْوَطْرِ اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے تاق کی مفسرین نے اس پر تقریباً چھتی اقوال پیش کیے ہیں لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور تاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرَ اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے یہ قسمیں پانچ فرمائیں اور اس کے بعد فرمایا حَلْفِ ذَالِقَ قَسَمُ الَّذِيْهِ حِجْرَ کیوں اس میں اقل مند کے لیے قسم ہوئی یعنی یہ پانچ چیزیں اقل مند کے لیے بطور قسم کافی ہیں اور جو آقل نہیں ہیں اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی نا کافی ہے تو قسم جو ہے وہ اقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازق بے اثر ہمارے استاد کہاں کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر تو کہتے ہیں نہیں کٹا جا سکتا ہے ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے یہ استفہام انکاری ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیچے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کٹ لیا جائے تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کٹا جا سکتا جس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی نادان شخص پر اثر نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ اکل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں اور جو بے وقوف ہیں جو ہماکت کے مارے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں اسی لیے کہا گیا قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اصل قصور ان کی اپنی اقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے بارہ کے در تبش خلاف نیست درباغ لالا رویت و دربوم خارو خست یہ بارش برس رہی ہے سادی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے تافن پھیلتا ہے اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں گلے لالا مہکتا ہے یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے تو بارش وہی ہے کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں قرآن تو اجالہ دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں تو کہا کہ یہ جو پانچ قسمیں ہیں یہ آپ کے لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے اس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا سورہ یاسین اٹھائیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا یہ نظر بن حارس نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لیا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر لیا تو ان کو جوڑنا اس کے لئے کونسا مشکل ہے اللہ وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا نئے سرے سے ان کو پیدا کیا تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے در وہی توانائی وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشات پن یہ ایک حشر پہ دلیل ہے تو کہا یہ قسمیں ہیں عاقل کے لئے